اسلام علیکم ماسکو کے اندر افغان جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے پلیئر یعنی دنیا کے طاقتور ترین ممالک اکٹھے ہوئے چین یو ایس رشیہ پاکستان اور افغان جنگجو اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح اب اس کو امن کے حوالے امن پر امن طریقے سے مسئلے کو ختم کیا جائے کیونکہ اب امریکہ جتنا مرضی اکڑ دکھا لے امریکہ کی اکڑ اب وہ نہیں رہی ہے امریکہ اب جو ہے وہ نیچے ل ڈالرز کچھ کیے اس کو وہ نتائج نہیں مل سکے ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا صرف یہ نہیں ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو چار ایسی کامیابی ہم بتاؤں گا ماسکو اجلاس کے حوالے سے جو پاکستان نے الحمدللہ حاصل کی ہیں اور ان کامیابیوں کے بعد یقین ہے آپ کو بھی فقر ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاسی پاکستان کی جو اس وقت سیاسی قیادت ہے جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ کتنے بہترین طریقے سے نہ صرف بھارت کو دنیا سے الگ کر رہی ہے علی بلکہ پاکستان کا جو مقام اور مرتبہ ہے پاکستان کا جو نام ہے وہ بہتر بھی ہوتا جا رہا ہے جو پہلی کامیابی ہے پاکستان کے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر امریکہ نے کہا کہ بھارت ایک اہم ملک ہے اس کو بھی شامل کیا جائے تو پاکستان نے جواب دیا کہ بھائیا ہم بھارت کو کسی صورت اندر شامل نہیں کریں گے کیونکہ بھارت وہ ملک ہے جس نے افغان امن کو خراب کرنے کے حوالے سے افغانستان کے اندر اربو ڈالر کی انڈیسمنٹ کی ہوئی ہے اور ماضی کے اندر بھی جب بھی امن کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ جو اس کو خراب ہے اس امن کی بات کو اس میں ریکوارٹی ڈالنے والا جو ملک تھا وہ بھارت ہی رہا ہے تو اگر بھارت آئے گا تو پھر ہم نہیں ہوگے اور ہم نہیں ہوگے تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر امن مذاکرات نہیں ہوگے جس کے بعد روس روس وہ ملک ہے جس نے بہت سارے مقامات پر مشکل مقامات پر جو پاکستان کو روس کی ضرورت تھی تو روس نے پاکستان کی جگہ بھارت کا ساتھ دیا تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے واقعی بھارت کو اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے بھارت کے بغیر یہ جلاس ہو اور بھارتی میڈیا اس میں بڑا چیخہ بھی ہے بھارت کے بھارت جو بڑے بڑے اخبار ہیں انہوں نے واضح طور پر بھی یہ لکھا ہے کہ روس نے اب بھارت کو بلکل کھڑے لائن لگا دیے اور یہ پاکستان کی بہت بڑی الحب دلیلہ کامیابی ہے دوسری کامیابی کامران یوسف ایکسپریکس میں لکھتے بھی ہیں ایکسپریکس میں ان کا پرگرام بھی چلتا ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بائیڈن کے زرداری کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن ہے بڑا ان کا تعلق ہے اور بائیڈن نے بائیڈن نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فیلحال جو سیاسی صورتحال ہے وہ خراب ہو اسی لیے بائیڈن کے ہی کہنے پر جو زرداری ہے اس نے پی ڈی ایم کو بری طرح ناصر ناکام کیا ہے بلکہ آج پی ڈی ایم جو ہے اس کا کہیں وجود ہی یعنی کہ وہ اب ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ وہ حکومت کو گھر بھی ہے وہ اب ایک دوسرے کو منانے اور ایک دوسرے کی باتیں سننے کے اندر لگے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ناظرین جس بھی ملک کے اندر سیاسی صورتحال خراب ہو جائے تو وہ ملک پھر زیادہ دیر چلتا نہیں ہے یا اس میں مارشلہ لگ جاتا ہوتا ہے یا اس پر کوئی اور ملک آ کے قبضہ کر لیتا ہوتا ہے تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہت کرنے میں جو یہ ماسکو اجلاس ہے اس نے بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے اور بائیڈن کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی حالات خراب ہوتے تو پاکستان لازمی طور پر پیچھے اٹھ جائے گا اپنے اس میں سیاسی حالات ٹھیک کرنے ہوگا اور ایسے میں جو امن معایدہ ہے وہ پھر ایک مرتبہ سے کھٹائی میں پڑ جائے گا تیسری جو بڑی اہم چیز بات ہے ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ جو سردیاں ہوتی ہیں وہ دنیا میں کہیں ب جنگیں ہو رہی ہیں اگر سردیاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ جو حملے اور ایک دوسرے کو مارانا ہوتا ہے وہ نسبتاً کم ہو جاتا ہوتا ہے کیونکہ سردیاں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہوتا ہے جو افواج ہوتی ہیں ان کا کسی بھی جگہ موف کرنا اٹیکس کرنا تو افغانستان میں تاریخ کے سب سے زیادہ سردیاں جو افغانستان کے اندر جو نیٹ آفواج تھی ان کے لیے جو سردیاں جتنی بھی گزری ہیں پچھلی ایک دہائی کے دوران سب سے زیادہ سخت سردیاں یہ جو گز اسی لینڈ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی ہم یہاں سے اپنی افواج نکال لیں گے کیونکہ افغانی جو ہیں وہ نہ آپ کو چھوڑیں نہ ہمیں چھوڑیں اور یکم بھائی کو اگر آپ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے ہم نے یہاں سے اپنا بوری اب اس طرح اٹھا کے واپس چلا جانے جتنے بھی ان کے فوجی وہاں پر پھر رہے ہیں اور چوتھی جو سب سے اہم بات ہے ناظرین جو سن کر یقینا آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے پاکستان نے اپنی بہترین پالیسیوں سے اگلا اجلاس جو ہے وہ ترکی میں کروانے پر سب ممالک کو راضی کیا ہوئے اور اگلا سیشن جو ہے اس کا اس اجلاس کا وہ ترکی کے اندر ہوگا یعنی کہ ترکی بھی اب اس ملک میں اس اجلاس میں شامل ہو جائے گا اور ترکی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ترکی پاکستان کا بہت قری بھی دوست اور ملک ہے اور ترکی نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل بگنے نہ صرف پاکستان کے لیے آواز اٹھائے بلکہ پاکستان کی کھل کر مدد بھی کی ہے اور اب یہ اگلا سیشن جو ہے جب وہ ترکی میں ہوگا لازمی بات ہے ترکی بھی اس میں شامل ہوگا اور ترکی پاکستان کے موقف کی حمایت کرے گا اور یہی کہے گا کہ جلد از جل امن کو بحال کیا جائے جلد از جل یکم مئی سے پہلے یا یکم مئی تک جو جتنی منیٹو آف واج ہیں وہ افغانستان سے ن نکل جائے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اس کا ریزلٹ صرف یہی نکلے گا کہ افغانستان کے اندرنا صرف امن آ جائے گا بلکہ افغانستان کے جو لوگ ہیں جو امریکوں کے خلاف برسرے پیکار تھے وہ اب وہاں پر جتنی بھی بھارتی انویسمنٹ ہوگی اس کو اڑانا شروع کر دیں گے اور پھر آپ آنے والے وقت میں دیکھئے گا کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح نہ صرف بہت بڑا نقصان اٹھائے گا بلکہ وہ دنیا میں مزید اکیلا بھی ہوتا چل رہے اس سوالے سے مزید اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے وہ تمام موزوز ناظرین کی جنہیں اب تک ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لے تاکہ ہماری حاصل آفزائی اسی طرح بڑھتی رہے